اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ گھر پر انگلیش کیسے بولی جا سکتی ہے یعنی گھر کی چیزوں سے ریلیٹڈ یا گھر کے جو فکرات ہوتے ہیں جو انگلیش میں یعنی جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں انہیں انگلیش میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سپیک انگلیش اٹھ ہوم سے ریلیٹڈ ہے چلیں ویڈیو کی طرف روٹی کو پلٹ دیں روٹی کو پلٹ دیں فلپ دہ فلٹ برڈ فلپ دہ فلٹ برڈ فلپ کا مطلب ہوتا ہے پلٹانا یعنی اگر روٹی ہے تو اس کو پلٹا کیسے جاتا ہے فلپ دہ فلٹ برڈ توا گرم کر دیں توا گرم کر دیں ہیٹ دہ گریڈل ہیٹ دہ گریڈل گریڈل توا کو کہتے ہیں میں اپنے بچے کو لوری دے رہی ہوں میں اپنے بچے کو لوری دے رہی ہوں آئی ایم لولنگ می بی بی آئی ایم لولنگ می بی بی لوری دینے کو انگلیش میں کہتے ہیں لولا بی پلیس یہ آلو کاٹ دیں پلیس یہ آلو کاٹ دیں پلیس کٹ دیس پٹاٹوز پلیس کٹ دیس پٹاٹوز آلووں کو انگلیش میں پٹاٹوز کہتے ہیں سنا کھانا بنائے گی سنا کھانا بنائے گی سنا ڈی سے کھانا بنائے گی سنا will cook the dinner کپڑوں کو پانی میں بھگو دیں کپڑوں کو پانی میں بھگو دیں dabble these clothes in water dabble these clothes in water بگھونے کو کہتے ہیں انگلیش میں dabble dabble these clothes in water اگر بطی جلا دیں اگر بطی جلا دیں lit the incense stick lit the incense stick please table thik کرنے میں میری مدد کریں please table thik کرنے میں میری مدد کریں please help me set the table please help me set the table سوئی میں دھاگا ڈال دیں سوئی میں دھاگا ڈال دیں thread the needle thread the needle کمیز سیدھی پہنے wear the shirt right side up کمیز سیدھی پہنے wear the shirt right side up آٹا چھان دیں swift the floor آٹا چھان دیں swift the floor کمبل لپیٹ دیں wrap the blanket کمبل لپیٹ دیں wrap the blanket آپ کا کمرہ گندہ ہے your room is messy آپ کا کمرہ گندہ ہے your room is messy کھانا ابھی تیار نہیں ہوا food is not yet ready کھانا ابھی تیار نہیں ہوا food is not yet ready ناشتہ تیار ہے breakfast is ready ناشتہ تیار ہے breakfast is ready چاول ابھی پکے نہیں ہیں rice is not yet cooked چاول ابھی پکے نہیں ہیں rice is not yet cooked نئے پردے لگا دیں put the new curtains نئے پردے لگا دیں put the new curtains اپنی علماری ٹھیک کریں arrange your wardrobe اپنی علماری ٹھیک کریں arrange your wardrobe star plus لگا دیں tune into star plus star plus لگا دیں tune into star plus دودھ والا آ گیا ہے milk man has come دودھ والا آ گیا ہے milk man has come کپڑے دھونے ہوں گے clothes have to be washed کپڑے دھونے ہوں گے clothes have to be washed گھر وقت پر آنا come home timely گھر وقت پر آنا come home timely اپنا بستر بنا لیں make your bed اپنا بستر بنا لیں make your bed اپنے کپڑے اٹھا لیں pick your clothes اپنے کپڑے اٹھا لیں pick your clothes اپنا کمرہ ساف کریں clean your room اپنا کمرہ ساف کر لیں clean your room اپنے کپڑے لٹکا دیں hang up your clothes اپنے کپڑے لٹکا دیں hang up your clothes اپنے کھلونے اٹھا لیں pick up your toys اپنا کمرہ ساف کریں tidy up your room اپنا کمرہ ساف کریں tidy up your room برتن دھو دیں wash the dishes برتن دھو دیں wash the dishes کار دھو دیں wash the car کار دھو دیں wash the car سہن سے گھاس کار دو mow the loan سہن سے گھاس کار دو mow the loan وہ گھر کا کام کر رہی تھی she was doing the chores وہ گھر کا کام کر رہی تھی she was doing the chores وہ جھاڑو لگا رہی تھی she is sweeping وہ جھاڑو لگا رہی تھی she is sweeping اس نے کچن کا فرس پر پہنچا مارا she moved the kitchen floor she moved the kitchen floor وہ برتن دھو رہی ہے she is doing the dishes she is doing the dishes کپڑے تی کرنے میں مدد کریں help me fold clothes help me fold clothes میری کمیز استری کر دیں iron my shirt iron my shirt please table ساف کر دیں please wipe off this table please wipe off this table وہ کمڑا جھاڑ رہی تھی she is dusting the room she is dusting the room وہ اپنے بچے کو نہلا رہا ہے he is bathing his kids he is bathing his kids اسے کپڑے دھونے ہیں she has to do the laundry she has to do the laundry آسیم پودوں کو پانی لگا رہا ہے آسیم is watering the plants آسیم is watering the plants مجھے اپنی کپڑوں کی الماری ساف کرنی ہے I should tidy up my closet I should tidy up my closet ان آلووں کو چھیل دیں peel these potatoes peel these potatoes I hope کہ آج کی ویڈیو اب سب کے لئے ہیلپفل رہی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو مائی ہی دیجئے گیوی مائی